اسلام علیکم انویری گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ لاہور آج کی خوبصورت صبح کی بہت سی چاہتوں بہت سی مسکراہتوں اور بہت سی محبتوں کے ساتھ میں ہوں رخمہ ارفان ملک اور آپ سب کو آج کے شو میں ولکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا آج کا دن بہت اچھا گزرے گا سو جناب شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم ذرا ویدر آپڈیٹ لینے کے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم کیسا رہنے والا ہے جو شر کرنے کے لیے ہمارے کورسپونڈنٹ اویس آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اویس بتائیے گا آج کیسا رہنے والا ہے باغوں کے شہر لاہور کا موسم اگر شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو شہر لاہور کو یخ بستہ ہواوں نے جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لے رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ شہر لاہور کے گردنوہ میں دندھ کا بھی راج جو ہے وہ برقرار ہے اگر شہر لاہور کا موجودہ درجہ حرارت کی بات کرو تو جو کرن درجہ حرارت ہے وہ چھے ڈگری سینٹیگریہ تک جو ہے ورکارڈ کیا جا رہا ہے اور محفو موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ چار ڈگری سینٹیگریہ تک اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ تیرہ ڈگری سینٹیگریہ تک جو ہے ورکارڈ کیا جانے کا امکان ہے اور دوسری جنب اگر حوامی نمی کی تناسب کی بات کرو تو حوامی نمی کی تناسب Athletic دوسری جانب اگر شہر لاہور میں ائر کوالیٹی انڈکس کی بات کرو تو شہر لاہور کا موجودہ ائر کوالیٹی انڈکس جو ہے وہ ایک سو ہتر تک جو ہے رکارڈ کے اجار ہے جس کے بعد شہر لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں کے فیرس میں جو ہے چھٹے نمبر پر موجود ہے اور اس کے بعد اگر شہر لاہور میں محکم محکم مسمیات کے مطابق کے بات کرو بلکل ٹھیک ہو گیا تھانکیو سو مچ اویس ہمیں ویدر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے موونگ آن آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف آئیں گے سب سے پہلے آپ کے ساتھ شہر کریں گے کہ سموک کے تدارک کے لیے مختلف درخواستیں جو تھیں وہ لاہور ہائے کوٹ میں دائر کی گئی تھی جس میں جو مختلف لوگ تھے وہ مختلف سیجیشنز کے ساتھ سامنے آ رہے تھے ان اپلیکیشنز کی سماک کے دوران لاہور ہائے کوٹ نے بڑے امپورٹنٹ اخکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں اور ہوتیلز اور پلازاز جتنے بھی ہیں لاہور میں ان کو یہ بیسیکلی حکم جاری ہوا ہے کہ وہ اپنے پلازاز اور اپنے ہوتیلز کی چھتوں پر جو ہے وہ پودے لگائیں اور اس طرح سے جو ہے کانٹریبیوٹ کریں سموک کے خاتمے میں اور جناب اس حوالے سے محکمہ محولیات اور پی ایچ اے کو مل کر لائے عمل تیار کرنے کی بھی ہدایات جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں سو لیٹس دی اب کب سے جو ہیں وہ مختلف جو ریسٹورانٹس ہوتیلز اور اس کے ساتھ ساتھ پلازاز ہیں لاہور میں ان پر جو ہے وہ پودے لگائے جائیں گے مزید آگے بڑھیں گے سٹیوڈنٹس کے لیے پنجاب کے سٹیوڈنٹس کے لیے بیسیکلی ایک انیسیٹیو لیا گیا ہے سٹیوڈنٹس کی آسانی کے لیے اور ای ایپ سرویسز جو ہیں ان کا افتتاہ کیا جا چکا ہے وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے لاہور بورٹ کے لیے ای سرویسز موبائل اپلیکیشن کا افتتاہ کر دیا اب جو سٹیوڈنٹس ہیں ان کی ڈگریز ان کے ریزلٹس سے ریلیونٹ شتنے بھی ایشیوز ہوں کے ان کو جو ہے ان آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ سوٹ آؤٹ کیا جائے گا آگے بڑھیں گے اور ایک منفرد خاتون کے کارنامے اور اس کے طرز زندگی کے بارے میں ابھی آپ کو بتانا چاہیں گے بیسیکلی اس خاتون کا نام ہے فولے جس کا تعلق جو ہے وہ برطانیہ سے ہے یہ خاتون کرتی کیا ہے کہ یہ برطانیہ کے جتنے بھی لگجری گھر ہیں مہنگے تنین گھر ہیں جہاں پر بہت زیادہ آسائشیں ہوتی ہیں یہ وہاں جا کر قیام کرتی ہے اور اس کو جو ہے لوگ ہائر کرنے کے اور چونکہ یہ وہاں آ کر قیام کر رہی ہوتی ہے تو لوگ اس کو اچھا خاصا پی کر رہی ہوتی ہیں اس کو وہاں پر رہنے کے لیے رینٹ نہیں ادا کرنا پڑتا بیسیکلی جو لوگ اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں دوسرے شہروں میں یا دوسرے ممالک میں مقیم ہوتے ہیں اور ان کی جائدادیں یا ان کے گھر یا ان کی پراپٹی جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ہے ان کی حفاظت کے لیے لوگ جو ہیں وہ اس خاتون کو ہائر کرتے ہیں ہائر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو معافظہ بھی ادا کرتے ہیں اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتے ہیں اس کی ایش ان ایوری تنگ کا خیال جو ہے وہ لوگ رکھ رہی ہوتے ہیں سو اس انداز میں یہ جو خاتون ہے وہ برطانیہ کے گھروں میں جو ہے وہ قیام کر رہی ہوتی ہے تو لوگ اس پر بڑا حیران ہو رہے تھے کہ یہ کتنی لکی خاتون ہے جس کو معافظہ ملتا ہے اور وہ اتنے لکشری گھروں میں قیام کر رہی ہوتی ہے ویسے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ والا ٹرنڈ جو اور سپیشلی اف آئی ٹاک آباوٹ دو لہور تو یہاں پر جو ہے یہ ٹرنڈ بہت پرانا ہے بکیز ہم اپنے گھروں کی میڈز کو دیکھتے ہیں جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ کسی میڈ کو جو ہے یا اس کا خوان کو چوکی دارہ دے دیا گیا ہے تو لوگ اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں یا دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی میڈ کو جو ہے وہ وہاں رکھتے ہیں ان کے گھروں کی حفاظت بھی کر رہی ہوتی ہے اور آبویسلی پھر ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو گھروں کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی ان کے لئے ایک سرونٹ کوٹر ہوتے ہیں لیکن یہ والی جو بٹانیا والی خاتون ہے یہ تو وہی فل مزے کرتی ہے لوگوں کے گھروں میں سو آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز یہ ہیں اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے stay with us and good morning Welcome back after the break اور viewers آج کے شو کا باقاعدہ آگاز کریں گے آج کے ہائلائٹس کے ساتھ آج شو میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑتی عمر کے ساتھ جلد پر کیا اثرات رونما ہوتے ہیں اور کیسے خیال رکھا جا سکتا ہے اپنی سکن کا اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے دنیا بھر کی قومیں 2024 میں artificial intelligence road maps پر بحث کر رہی ہیں پاکستان اب بھی ai road map میں پیچھے کیوں ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزید آگے بڑھتے ہوئے law of attraction پر بات کریں گے law of attraction کی exercise کو بڑھانے کے لیے nlp techniques کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے آخر میں آپ سب کے ساتھ ہم شئر کریں گے کہ آپ سب کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا رہے گا سو ابھی ہے ہمارا health and fitness segment جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت کو لے کر اچھا جی جب ہم aging کی بات کرتے ہیں it's a natural process جس سے ہر individual کو ہر human being کو جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے اور جیسے جیسے انسان اس process سے گزر رہا ہوتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہماری body کے اندر بہت زیادہ changes جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہوتے ہیں اچھا ان changes میں اگر ہم کچھ changes دیکھیں جو کہ visible ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہماری skin پر آنے لگتے ہیں یعنی کہ ہماری age بڑی ہے اور ہماری skin پر اس کے اثرات مختلف انداز میں جو ہیں وہ رونما ہونے لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مردوں کی بات کریں خواتین کی بات کریں دونوں پر جو ہے ageing signs جو ہیں وہ نمائیہ ہونے لگ جاتے ہیں skin پر اس کے اثرات جو ہے وہ نمائیہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن مردوں کی بات کریں یا خواتین کی بات کریں ہمیشہ سے ہی اپنی specially skin کو لے کر everybody is very conscious so آج ہم بات کریں گے کہ ageing کے process میں جو skin ہماری اس پر different effects جو رونما ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں کیسے ان اثرات کو minimize کیا جا سکتا ہے کیسے اپنی skin کی حفاظت کی جا سکتی ہے حوائے ساتھ آج شو میں موجود ہیں dermatologist ہیں ڈاکٹر سلمان حسیب ڈاکٹر صاحب thank you so much for being with us تو بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ جلد پر کس قسم کے اثرات جو ہیں وہ آنے لگ جاتے ہیں اور کس عمر سے آنے لگ جاتے ہیں دیکھیں آپ نے ایک اہم بات کی ہے جو normal physiological process ہے ageing which is programmed by your genes by your DNA تو یہ تو ایک normal process ہے یہ آپ کی پوری باڈی پر effect کرتا ہے not only your skin of your face آپ کے جتنے organs ہیں they pass through the same process of aging اب بات یہ ہے how it affects your appearance تو appearance میں آپ کس طرح وہ کہتے ہیں age gracefully is a goal آپ کی appearance جو ہے aging کے ساتھ خوبصورت تر ہونی چاہیے آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں جیسے جیسے age کرتے ہیں زیادہ خوبصورت ہوتے جاتے ہیں graceful ہوتے جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس میں aging میں آپ نے دیکھا ہے لوگوں کی skin جو ہے وہ سہگی ہو جاتی ہے scar marks آنے شروع ہو جاتے ہیں skin پر pigmentation ہو جاتی ہے face کی جو volume ہے وہ کم ہو جاتا ہے جو ایک beauty parameters ہیں آپ کے جیسے جالان کی definition ہے یہ کم ہو جاتی ہے double chin نکل آتی ہے تو modern world اب یہ چیزیں possible ہیں دیکھیں دنیا میں تو اس وقت جو research ہو رہی ہے وہ ہوئی اس بات پر رہی ہے جو new modern world era ہے اس میں تو یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو index ہے آپ کا quality life index اس کو کیسے بہتر کرنا ہے آپ دیکھیں جتنے ترقی آفتہ ممالک ہیں not only just your appearance ان کی سارے کے سارے سسٹمز اتنے اچھے ہیں لوگوں کے ان کی life span ہم سے اچھا ہے آپ European countries میں چلے جائیں ان کی average life 80 plus ہے ہماری پاکستان کی 62 plus ہے similarly ان کے آپ looks دیکھ لیں ان کی appearance دیکھ لیں ان کے بزرگوں کی اور ہمارے جو countries ہیں یہاں پہ تو بات یہ کہ aging no doubt is programmed by your genetics by your DNA but multifactorial events جو ہیں آپ کی life پہ آپ کی ڈائٹ کیسی ہے آپ کا lifestyle کیسا ہے آپ کھا کیسا رہے ہیں آپ سو کیسا رہے ہیں آپ کی life میں stress کتنا ہے آپ کا جو environmental factors کیسے ہیں smoke آج کل بہت زیادہ hazards cause کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا غریب ممالک ہیں وہاں پہ لوگ جلدی بوڑے ہوتے ہیں ان کی appearances آپ دیکھ لیں ترقی آفتہ ممالک کی نسبت ابھی آپ نے کہا کہ جو European countries ہیں ان کا life span یا ان کی اگر ہم average age کی بات کریں so that is around 80 age پاکستان میں average age جو ہے وہ 60-62 ہے میرے خال میں تو اب یہ 50-52 تک reduce ہو گئی ہوگی because of the multiple reasons but what are those reasons جس کی وجہ سے ہمارا جو life span ہے یہ continuously کمی کی طرف ہے اچھا not only again we will speak on all the aspects not only the life span but the quality of the life your appearance your looks یہ جو دنیا ہے اب بیماریوں سے نکل کر دیکھیں ہمارے ہاتھ ابھی بھی پولی ہو رہی ہے چیزیں ہی ختم نہیں ہو رہی اس کی طرف move کر رہی ہے اس میں سب سے پہلے ہے آپ کا lifestyle کیا ہے life hygiene کیسی ہے آپ کی دیکھیں پوری دنیا میں کامی life medicine پہ ہو رہا ہے کہ آپ کی your life what are the organs of your longevity longevity کا organ آپ کے جسم میں کونس ہے جس کو ہم سب سے زیادہ پاکستان میں underrate کرتے ہیں ہمارے ہاں سب سے زیادہ تو جو دی جاتی ہے پھر پڑے خراب ہو گئے ہیں سب سے fine organ of your body the organs of the longevity are your muscles and we are not working on our muscles آپ دیکھیں جیسی پاکستان میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہم کام چھوڑتے ہیں وہ physical activity چھوڑ دیتے ہیں آپ کی I believe the finest organs on your body are your skeletal muscles جس کے لیے ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں دیکھیں skeletal muscles کے لیے آپ کا دل blood supply کر رہا ہے ان کی programming functioning آپ کے brain میں آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں اپنے muscles کے ساتھ اور muscles جب تک آپ استعمال نہیں کرتے جیسی ہمارے سیڈنٹری لائف سٹائل آرہا ہے وہ ساری کے ساری even آپ believe نہیں کریں گے کہ کتنا زیادہ رول ہے آپ کی exercise کا آپ کی ایک اچھی life کا آپ کی gym کرنے کا آپ کی skin پر آپ کے بالوں پر wonderful results ہیں تو تو the organs of longevity the organs of good appearance the organs to have better skin and better hair are your muscles اچھا اگر ہم اپنی skin کی بات کریں سو skin کی حفاظت with aging یا ویسے ہی ہم کیسے کر سکتے ہیں we all need sports for all the mechanisms تیکھیں بات یہ ہے at your 30 if you have a car that is your flex and that is your achievement but if at 40 or 45 years of your age you have a car that's not a flex all of us have cars in our 40s so at that time your flex is having a better body good skin good hair آپ دیکھیں چالیس سال کی عمر میں پچاس سال کی عمر میں سب کے باس گاڑیاں آجاتی ہیں پھر آپ میئر ہوتے ہیں اپنی appearance کے ساتھ even your class is defined by your looks your appearance your skin your hair we all need sport and assistance for that اور اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں aesthetics medicine اور dermatology اور plastic surgeons جو ہیں یہ بڑے اوبر کے سامنے آئے ہیں ان کی ضرورت اب دیکھیں اب تو social media کا دور ہے appearance کا دور ہے presentation کا دور ہے demonstration کا دور ہے اور اگر آپ کی presentation آپ کی appearance آپ کی demonstration strong نہیں ہے آپ جتنے بھی قابل ہیں لیکن یہی بات کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے لئے ہمیں اپنا lifestyle کیسا کرنا ہے کیا چیزیں ہمیں چاہیے کون کون سے even vitamins minerals کون 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 سے procedures ہیں یعنی remedies ہیں جس کی وجہ سے جن کو ہم follow کرتے ہو اپنی skin جو ہے اس کو rejuvenate رکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اچھا number one is good life good lifestyle good diet exercise بڑا آپ کا sedentary lifestyle نہیں ہونا چاہیے good diet ہونی چاہیے آپ کا environment بڑا اچھا ہونا چاہیے اور آپ کی life کوشش کریں stress free ہو stress جو ہے باقی organs پر افیکٹ کرتا ہوگا بہت زیادہ لیکن جو آپ کی skin اور آپ کے hair اور آپ کی body پر افیکٹ کرتا بہت نقصان دیں number two اگر آپ یہ basic چیزیں کر رہے ہیں نیند پوری کر رہے ہیں ڈائیٹ اچھی لے رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں number two آپ کی اگر skin پہ بہت سارے لوگوں کے pimples ہو جاتے ہیں اکنی ہو جاتی ہے سکار مارک سارے ہیں انیون ہو رہی سکین ایجنگ کے ساتھ ریگریس ہوتی ہے وہ جو سکار مارک بازی میں چھوٹا تھا وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے پیگمنٹیشن آپ کی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے سو تریٹمنٹ آف ایشیوز ایڈ ٹائم ثرڈی اب جو ونڈرفول چیزیں آگئی ہیں درماتالوجی پلاسٹک سرژنس جو کالیفائی کر رہے ہیں ان کا بھی مول نہیں آپ دیکھیں مذہب we can fix the things up to 80% 90% آپ کے سیگی چیک ہیں we have lot of the range of treatments depending upon the requirements of the patients ہم ان کو ثریڈ کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں سیگی سکین ہم اس کو ٹائٹننگ لیزرز آ رہی ہیں koreans and americans co2 fractional لیزرز تو اس فیلڈ آف سائنس نے ڈرماتولوجی نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو اس وقت ہمارے پاکستان میں بھی چیزیں نہیں تھے یہ بھی پچھلے پانچ سات سال سے اتنا گلوم آیا اتنا گروہ آیا ہے لوگ پاکستان سے باہر جا جا کے سیکھ کے آ رہے ہیں and they are performing here alhamdulillah ہم نے پوری ایک association بنائی ہو for that purpose to train and teach the people in Pakistan تو اب ایسا ہے جو آپ سے نہیں ہوا lifestyle نہیں تھی environmental factors disturb کرتے رہے ہیں stressful life رہی ہے سب کچھ can we fix the چیز ہیں let me tell you it's not just the fillers we have the bio fillers we take your fat and we give it back to your skin ہم آپ کا جو late test طریقہ کار ہے اس میں آپ کی باڈی سے گروت فیکٹر لے کے آپ کی سکن میں دے رہے ہیں ہم آپ کی بلکل ٹھیک ہے وہ سکن کے روٹین کے that's what i wanted to ask you very important first of all is sun block ٹھیک ہے آپ you can have very good serums and having high claims ہمارا جو سیرم ہے kollagen booster یہ کر سکتا ہے no first and the most important thing is sun block ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے required ضرورت ہوتی ہے sun کی but not at your face sun block sun screen good sun screen ایک اچھا sun screen آپ کی سکن کے رنگلز کو ایجنگ کو پگمنٹیشن کو کلر کو سب کے لیے if you have a good sun block in your routine that is a wonderful thing number two good moisturizer آپ کو آپ کی سکن کی ٹائپ کا پتہ ہونا چاہیے آپ اپنی سکن کو اس کی ٹائپ کے حساب سے اچھا moisturizer دے رہے ہیں number three are the different marketed serums there are the retinol cinnamide and all niacinamide and blah blah they are good they are good but if you think if you want یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو time to time اچھے رکھتے but if you have lost the volume your skin is already saggy you have lost your jaw line your double chin has appeared there is a lot of pigmentation and scar آپ کتنے percent تک اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں up to 90% ٹھیک ہے and number two it's naturally treated اچھا ہمارے پاس وقت کی کلت ہے only three minutes left میں آپ سے یہ بھی جان کون کون سے anti aging procedures ہیں جن کو obviously کروا کر ہم خود کو جوان رکھ سکتے ہیں اپنی سکن کو بڑا جوان اور ینگ دکھا سکتے ہیں آپ کو ینگ دکھنے کے لیے سکن کو بہتر کرنے کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایجنگ کے پروسیس نے پرٹیکلر لوگوں کی کیا پروبلم کوز کی اگر آپ کے سکن پر سکار مارک ہیں پگمنٹیشن ہیں اور آپ کھلو ختم ہو چکا ہے تو اگر آپ کا والیم کم ہو چکا ہے ہم بائیو فیلرز نیچرل فیلرز کہہ رہے ہیں اگر آپ کی سہگی ہو چکی ہے اور آپ دبل چین پیر ہو چکی ہمارے پاس ہے آر ایف سے آپ کے اپنے جو لیگامنٹ ان کی ٹائٹننگ ہو رہی ہے تو اب تو اتنی زیادہ اس انڈسٹری نے ترقی کر لیا دیکھیں اب آپ کا جو ایک میک اپ ہے وہ جتنے پیسوں میں ہوتا ہے چار چھ مہینے بعد آپ کو دوسرے سیشن کی ضرورت پڑتی ہے آپ چار چھ سیشن لے لے تو ایسے آپ چار پانچ سال کے بڑے ینگ ہو جاتے ہیں سی ایجنگ جو ڈیفرن کریمز مارکٹ میں آویلیبل ہے نہیں وہ بڑے مارکیٹی ہیں وہ کلیمز کریں گے آپ کے ڈار کائی سرکل ٹھیک ہو جائیں گے کریمز کلیجن بوسٹ ہو جائے گی آپ کے رنکلز ختم ہو جائیں گے غلط ہے جو کریمز ہیں وہ یہ تو کر سکتی ہیں جو کرتی بھی ہیں اچھے موسیرائزر اچھے سیرمز کہ آپ کی فردر سکن خراب نہ ہو تو فکس دا آلڈری ڈیمیج سکن اولی ٹین پرسنٹ جو پاکستان پاکستان بن رہے بہت اچھے لیکن بات کریں وہ کون کون سی ہیں وہ تھوڑا ساپ ہمیں بتا سکتے ہیں ونڈر فل لیزر تھرپیز فرد اینٹی ایج ایج آر آر پاکستان نو اٹ گوڈ کلینک سی او ٹو فریکشنل لیزر ریسنٹ پاسٹ اس کا بہت زیادہ مارکیٹی تو ہوگی اس کی وجہ یہ کہ ریزرٹ بہت ورنڈر فل ہم ہم مورفیوس این موڈ آر ایف ٹائٹننگ آف دسکن اچھا یہ جو سی او ٹو ٹریٹمنٹ اس کا ڈاؤن ٹائم کوئی میرے خلال پندرہ بیس دن اور وہ پندرہ بیس دن آپ کے جو یہاں پر وہ بلاک ہیڈ سٹائی بن جاتے ہیں تو وہ تو بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں ایون میں نے بھی ایک دو سیشن اس کے لیے بٹ آئی ڈیٹ نو گیٹ در ریقوائید ریزرل ای دون نو وائی میبی آئی سپوس تو ہیف فور فائیف کنزیکٹی سیشن 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 جو دو تین سیشن مجھے تو اس کے کوئی ریزل آئی پاکستان میں ایک کویکری کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں جتنے یہ میڈیکیٹیڈ وہ بن گئے ہیں ہمارے بیوٹی پارلرز وہ آپ نے اپنے اپنے میں اپنے 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 بٹ میں آپ کو ویسے بتا رہوں مجھے 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 ایکنی سکار اس میں مجھے جب تک پلاسٹک سرجن اس میں جب تک کوالیفائی درماتالوجیس پلاسٹک سرجن ڈیسائیڈ نہیں کرتے سکن ٹائپ کو دیکھتے ہوئے آپ کی ریکوائرمنٹ کی انرجی سیٹ کرنی ہے آپ کتنا ڈیپ اس میں ہم نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے پھر آپ کی جو نویت ہے کام کی اس کو بھی دیکھنا ہے ہم نے اس کو ایک سیشن میں کرنا ہے فور ڈیوائیڈی سیشن میں کرنا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ریزالٹس اچھے ہوتے ہیں بہت اچھے جگہ بہت ہر ہر ایک مطلب ایک الیڈا ایک سیشن کی ہر ایک کلینک تو فر لاشت ثری یئرز بہت اچھ ریزالٹس بلکل ٹھیک ہو گیا تھانک ڈاکٹر سلمان حسیب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اگر آپ سیف سائٹ پہ رہنا شاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا لائف سٹائل اچھا ہو اور اس سب کے ساتھ آپ نے اپنی سکن کیر روٹین اس کا خیال رکھنا ہے جس میں اچھا سن بلوک اور اس کے ساتھ ایک اچھا مرشیرائزر جو ہے آپ کی سکن ٹائپ کے مطابق وہ آپ کو معلوم ہو سو ہم ایک پر رہ ہے وہ رہ سکتے ہیں اب ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے we'll see you after this short break welcome back after the break or viewers اس وقت اگر ہم artificial intelligence کی بات کریں سب پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت artificial intelligence پر کام کر رہی ہے اور اس کے لیے road map جو ہے وہ تیار یہاں پر سکھانے والے بھی موجود ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں سو پاکستان جو ہے وہ artificial intelligence میں as compared to the rest of the world or the developed countries بہت بہت پیچھے ہے even ہمارا جو government sector ہے وہ بھی اس کو لے کر سنجیدہ نظر نہیں آتا اور I'm sure کہ بہت سے چاہیے اس حساب سے نہیں ہو رہا talent یہاں پر موجود ہے چند ایک institute ہیں سکھانے والے بھی موجود ہیں لیکن ابھی لوگوں میں awareness بھی اتنی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ chat GPT is the only artificial intelligence that is available but یہ بہت ہی ایک چھوٹی آپ کہہ لیں کہ آپ کے لئے پاکستانیوں کی بات کریں awareness ہو تو بہت کچھ جو ہے وہ explore کیا جا سکتا ہے اور even ہم دنیا میں دیکھ لیں یا even پاکستان کے ہر شعبے میں دیکھ لیں artificial intelligence کو introduce کروایا جا سکتا ہے اور ہر فیلڈ میں artificial intelligence کے ذریعے فائدہ اٹھا جا سکتا ہے باکاس thank you so much for being with us so سب سے پہلے جب ہم artificial intelligence کی بات کرتے ہیں what do you think پاکستان AI میں اتنا پیچھے کیوں ہے thank you so much for having me here artificial intelligence کی جو race ہے 2024 کو جو year کو artificial intelligence کا year کہا گیا اور اس AI race کے اندر سارے ممالک آپس میں compete کر رہے جہاں پہ پوری دنیا میں legislation ہو رہی ہیں AI کی اوپر اور دنیا بھر روڈ میپس بنائے جا رہے ہیں وہاں پر ہماری IT اندسٹری ابھی بھی انہی ایشوز کے اندر موجود ہے جو پہلے دنیا سکس جی پہ جانے بات یں گر رہی ہے دنیا میں 5G ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے اب ہم اپنے نیٹورک انفرسٹرکچر کو صحیح طریقے سے ایمپلیمنٹ نہیں کر پائے ٹیلی کوم کمپنیز ٹیلی نور ابھی چھوڑ چلا گیا اسی طریقے سے باقی ٹیلی بہت اچھا ٹیلنٹ موجود ہے سٹینفرڈ یونیورسٹی کی رینکنگ آئی تھی اس میں ٹاپ ٹو پرسنٹ سائنٹس میں سے ہمارے چار سے پانچ یونیورسٹی کے پروفیسر اس میں رینک کر رہے تھے لیکن ان میں سے ایک دو لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر جا چکے ہیں جو باہر جا کے کام کر رہے ہیں ان کی انڈسٹری کو فلورش کر مہنت کر رہے چلی پاکستان میں ہر بندہ پیسے کے لئے کمار رہا ہوتا اور یہ تو IT یا ایک مین چیز جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں میرے خیال میں کسی بھی فیلڈ میں کسی نے کوئی بھی ڈگری حاصل کی ہو ہمارے ملک میں اس کے لئے opportunities یا معافظہ یا reward یا return بہت کم ہے یہ ایک فیکٹ ہے اور اگر ریوارڈ کی بات کریں تو اگر پاکستان کا جو گٹی بھی دیکھیں تو 250 260 ملین almost ڈالرز کے اندر بنتا ہے جو اے آئی کی انڈسٹری جو projected rate ہے جو 2023 میں رہا ہے وہ 300 billion ڈالرز کر رہے اور اب 2024 میں اس کی جو projection سمجھی جاری ہے وہ 2 trillion ڈالرز کی سمجھی جاری ہے تو اتنی بڑی یہ انڈسٹری ہے جس کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا talent جو موجود ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے پاکستان سے باہر موجود ہے جو brain drain ہو رہا ہے اگر ہم اس چیز کو attractive یہاں پہ ہم ان کے لئے مرات رکھیں کہ وہ لوگ آئیں پاکستان میں پاکستان میں ہم ان کو سٹارٹ اپس بنانے کے لئے گورنمنٹ ان کو فیسلیٹیٹ کرے انڈسٹری کے ساتھ لائزن کیا جائے اور ان کو ساری financial اور technical support پروائیڈ کی جائے کہ وہ اپنے اے آئی کے سٹارٹ اپس پاکستان سے کریں اور اس ٹیم اگر آپ اے آئی کی ریس دیکھیں تو یو ایس پہلے نمبر پہ ہے جو ہیلتھ کیر اور جو اٹو جلنے والی گاڑی ہیں ان کے اوپر کام کر رہے جرمنی جو ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے دوسرے نمبر پہ چائنہ آ رہا ہے چائنہ کے حوالے سے سرویلنس اور ان چیزوں پہ اے آئی میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ان کی ترجیحات سرویلنس اور اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ ہیں تیسری چیز جس پہ جرمنی رنگ کر رہا اور جرمنی ہمارا سپلائی چین کے اوپر بہت زبر کام کر رہا ہے کہ سپلائی چین جو بزنس کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے پروڈکٹس کی پروڈکشن اس کے اوپر آٹومیشن پہ کام کر رہا ہے اور سرپرائزنگلی ساتھویں نمبر پہ جا کے انڈیا آتا ہے اور ہمارا اس لسٹ کے اندر کوئی نام نہیں ہے تو حالانکہ ہمارے پاس ہمارے یہاں پر آئی ٹی کو لے کر جو ایشوز آج سے تین چار سال پہلے تھے they still exist what are those ایشوز جو تب بھی تھے اور اب بھی ہیں ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ہمارے دنیا 6G پر جانے کی باتیں کریں we are still on 4G ہمارے پاس even 5G is not available so what are those ایٹی relevant ایشوز سب سے بڑا یہ ہے کہ کسی بھی آپ کے ملک کے نیشن کے سیکٹر کو گروہ کرتی ہے اس کی گورمنٹ تو جب گورمنٹ کی پولیسیز یونی فارم ہوتی ہیں اور وہ ایک پیج پہ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اتفاق کرتی ہے آپ کے انڈسٹری اور آپ کی اکیڈیمیا تب جا کے یہ تینوں سیکٹرز گورمنٹ انڈسٹری اور اکیڈیمیا مل کے ایک چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں سب سے بڑا ہمارا ملک کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں ایک پیج پہ نہیں گورمنٹ کی پولیسیز ہر آنے والی گورمنٹ کے ساتھ شفٹ ہو جاتی ابھی ڈاکٹر عمر صحیف جو ہمارے آئی ٹی کے منسٹر ہے وہ بہت اچھا کام کام کر رہے ہیں لیکن he's in a care taker government we don't know کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا کون آئے گا وہ کون سی پولیسیز لے کے آئے گا اور کیا اس کے ساتھ انڈسٹری ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی سب سے بڑا تو یہ کولابوریشن کا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ ہمارے یہاں انرجی کرائس کا پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی کا جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے جب آپ بجلی کسی بھی ٹائم چلی جاتی ہے تو وہاں پہ پھر جو باہر بندہ انویسٹر ہے وہ آپ کے ملک اندر انویسٹمنٹ کرنے سے گھبراتا بار خریدتا ہے وہ 45% ownership لے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ پاکستان میں 100% باہر سے بندہ آکے 100% ownership لے سکتا ہے پاکستان میں یہ دوسرے اشیوز بہت زیادہ جب تک یہ سال نہیں ہوں آپ نے بھی منشن کیا کہ دکٹر رومر سیف جو ہے ہی ایمینس لیکن وہ caretaker set up کا ہے and we don't know who will come next اور وہ آکر کیا کیا کریں گے what do you think what should be the kind of policies جن کو ہمیں بنانا چاہیے اور اس کے بعد ان کو implement کروانا چاہیے جس کی وجہ سے IT سیکٹر Artificial intelligence جو ہیں وہ پولیسی کس قسم کی کی academia جس میں ہمارے university education system آجاتا دوسرا ہماری government ہے اور government کے اوپر سب سے بڑا criticism یہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں IT کی positions کے اوپر وہ competent نہیں ہوتے یہ ہمارے ملک میں ایک مسئلہ چلتا ہے تیسرا ہمارا ہے industry اور جو driving force ہوتی ہے کسی driving force فیول بنا سکھ اپنی industry economy کا تو industry کے ساتھ ہماری کتنی اچھی communication ہے کتنی اچھی partnership ہے کتنی اچھی collaboration ہے یہ چیز سب سے زیادہ important ہے جب ہم industry کو patch کر کے academia کو ساتھ ملا کے government ان دونوں کے platform دے گی اور ان دونوں کی بات سن کے ان کی requirements ان کے policies بنائے گی تب انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وہ policies واقعت implementable بھی ہوں گی اور وہ صحیح direction میں لے جہاں سینیشیٹیو لینے کی ضرورت ہے سب سے بڑا جس میں stakeholder ابھی مجھے جو نظر آرہا ہے اپنی ناکھے سکل کے مطابق کہ وہاں پر چیزیں پڑھائی جائیں سکھائی جائیں وہ courses کروائے جائیں اور پلس there was a time جب MBA کی بڑی demand ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ لوگوں میں awareness آنے لگی اور اتنی awareness آگی اور وہ چیز اتنی rule ہو گئی کہ MBA کو نوکری نہیں ملتی ICOM Bcom ایک وہ time تھا جب ان کی بہت demand تھی اب ان کے demand نہیں ہے لوگوں کو awareness آئی جب وہ چیز بہت خارج میں ابھی بھی لوگوں کو شاہد بند آزہ ہو یہ بہت رول ہو گئی یہ آپ کی بات درست ہے اگر ہم اگر ہم پریزیڈنٹ ڈاکٹر آرہ فلوی صاحب ہیں انہوں نے 2018 میں پریزیڈنشل انیشییٹیو فور ارٹیفیشل انڈیلیجنس نکالا تھا تو یہ وہ time تھا جی پیٹی آنے سے پتا چلا کہ کوئی اے آئی نام کی کچھ چیز ہوتی ہے اور پاکستان یہ چیٹ جی پیٹی سے پہلے کچھ بھی نہیں پتا تھا کیونکہ ہمارے یہاں پر چیزیں ڈسکاس ہی نہیں ہوتی اور چیٹ جی پیٹی کے اگر ہم بات کریں اور اپنے اکیڈیمیا کا زکر کیا تو اس ٹیم جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس کا برین رنج ہو رہا ہے اور جو ٹیلنٹ بن رہا ہے وہ پہلے سے لس کمپیٹنٹ ہو گیا کیسے اب ریسنٹی کچھ عرصہ پہلے گوگل کی ایک کمپیٹیشن ہوا تھا پروگرامنگ اور کیا کرتے تھے اب وہ سارا پروگرامنگ کا کوڈ چیٹ جی پیٹی سے لکھوا کے سبمیٹ کروا رہے ہیں اور چھتے ساتھ میں آٹھویں سمسٹر میں پہنچنے والا بچہ اس کو ایک چھوٹا سا لائن آف کوڈ لکھنا نہیں آر اب بچے چیلنج بن گیا کہ اس بچے کو چیٹ ایسا سپورٹنگ کے طور پر یوز کرنا ہم نے یہاں پہ اے آئی کو دشمن بنا دیا کہ اے آئی نے آپ کو ریپلیس کر لینا اور اس کی وجہ سے آپ پیچھے ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے آم بھی ایک ویجن نہیں ہوتا ہمارے بچوں کا کہ چار سال کی ڈگری کے بعد زیادہ تر بچوں کو اس چیز کا پتا بھی نہیں ہوتا تو اس لیے وہ بس جو پڑھائی سمیسٹر ہوتا ہے اس کو گزار رہے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں جب ان کو پتا ہوگا کہ چار سال کے بعد ہم جا کے انٹرنشپ ڈھونڈنی ہیں ہمیں جاب نہیں ملنے والی ہمیں جاب کے لیے سٹرگل کرنی پڑے گی تب جا کے وہ اس چیز کے لیے مہنت کرتے ہیں اور ان فورچنلی یہ والی کیریئر کاؤنسلنگ ہماری یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی لیکن دیکھیں میں اگر ایک چیز دیکھوں کیونکہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی ڈسکاس کر رہے ہیں پوری دنیا میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر وہاں کے بھی سٹیوڈنٹس کی بات کریں تو وہ بھی تو یہ کام کرتے ہی ہوں گے کیونکہ سٹیوڈنٹس کہیں پر بھی ہوں وہ بہت کام سٹیوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو خود کو کمپیٹنٹ بنانا چاہتے ہیں مجوریٹی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک فسیلیٹی آویلیبل ہے ہم اسے فائدہ اٹھائیں تو پوری دنیا میں لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیوں اتنا ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یا ہم ان کو پھر اس کا سیف یوز کیسے سکھا سکتے ہیں اس کا سیف یوز یہ ہے کہ ایک تو اس کے اویرنس بہت زیادہ دی جائے دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو جو تارگیٹ گول ہوتا ہے وہ جاب ہوتی ہے یا بزنیس ہوتا ہے ہمارے جاب زیادہ فوکس کیا جاتا ہے بزنیس کو کم کیا جاتا ہے تو اس میں ضروری یہ ہے لوگوں نے پہنچنا ہے جب یہ ریمائنڈر انڈسٹری کی طرف سے ان بچوں کو جائے گا اور بچے انویزن کر رہے آپ نے امریکہ کہا کہ وہاں پر ہیلتھ کیئر سسٹم یا آٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اور اگر ہم پاکستان کی بات کرے تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہو رہا باقی ممالک نے آٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیا فائدہ اٹھایا ہے جو ہم نہیں ابھی تک اٹھا سکے اس میں میں دو مثال دینا چاہوں گا پہلی مثال میں انڈیا کی دوں گا کہ وہاں پہ جو آدھار کا سسٹم ہے جس طرح ہمارے ہیلتھ کارڈ کا سسٹم ہوتا ہے اس طرح آدھار کا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے ایسا زبردست قسم کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہسٹری اور اس ساری چیزوں کو فیکٹر کرتے ہوئے پین پوائنٹ کرتا کہ کون لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں اس آدھار کارڈ کے وارے سے یہ ان کی ایک بہت زبردست سسٹری ہے جس کو پوری دنیا میں جا کے ان کے جو انجینئرز ہیں اس کو پروجیکٹ کرتے ہے دوسری چیز یو ایس کے اندر آپ دیکھیں تو بلکہ یو ایس کے بعد میں جرمنی کی مثال دوں کیونکہ ہمارے 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 چیمبر آف کامریس اس کے اوپر بڑی زبردست ریسرچ کر رہے اب ہم پروسیس کے اندر ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ جرمنی کے اندر سپلائی چین ہے کسی پروڈک کی پروکیورمنٹ اس کو سپلائیر سے لینا اس کے اندر بہت زیادہ پیپر ورک مینویل ورک انوال ہوتا ہے اس کو آٹومیٹ کرنا پھر اس کو سپلائی کرنا کسٹمر تک اس چیز کو آٹومیٹ کرنا ہمارے 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 تک کوریر کمپنیز ویلیبری مسائل حل نہیں ہوتے پھر اس کے بعد کسٹمر فیڈبیک اور فائنانس ان سارے پروسیس کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ کہ ایک کسٹمر ہے وہ کسٹمر اس کی بیہیویر اس کے انٹرس اس کی لائکس ڈس لائکس کیا ہیں کہ ہم اس کو تیلر رکومنڈیشن دے سکیں تو یہ کچھ ایسی لیول آٹیفیشل انٹیلیجنس یہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے پاکستان need to do what needs to be done اندر ایسے سیمینار کونفرنس آپ رکھیں جس سٹوڈنٹ کمپلسر یوز شرکت کرنا اور ان کو آپ ملک کی نیڈ کیا ہے ہمارا جی ٹی پی کتنا ہے دنیا کیا کر رہی اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو فائدہ کس میں ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر اگر آپ کو بتایا جائے نا کہ آپ کا فائدہ ہے تو لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس کمپیر اگر آپ کو کہ فلاں بندے کا فائدہ ملک کا فائدہ ہم سب سیلفش ہیں اپنا فائدہ جہاں پر آئے ہمیں ریوارڈ اچھا مل رہا ہو تو پھر ہم اس میں زیادہ میند کرتے تیسری اتنی ڈسپورنڈٹ ہے کہ وہ پاکستان سے نکل نا چاہ رہے بلکل ایسے یہ ہمارے لئے سب سے بڑا علمی ہے کہ اس چیز کو پاکستان کے اندار ہی ہوت دیں کہ آپ یہ پر اپنا بزنس کریں ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار تو یہ تمام چیزیں ہیں اور موسیقی